بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی جیتے اس سے پاکستان کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا نہ کوئی پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہم لوگوں نے بوش کو دیکھا اس سے پہلے ہم نے کلنٹن کو بوش کے بعد براک اوباما ان کے بعد ٹرمپ سب نے ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کیا سب نے اسلام دشمنی کی سب لوگوں نے عراق میں اور افغانستان میں قتل عام کیا اور قتل عام کو فروغ کیا مسلمانوں کے خلاف انہوں نے مکمل طور پر ایک قسم کا اپنے طور پر ایک جہاد کیا گیارہ میلین مسلمانوں کا قتل کیا گیا اس وقت امریکہ کی جانب سے اب تک ہاں بارال ٹرمپ کے دور کے اندر جو ہے یہ قتل عام کم ہوا ٹرمپ نے امن کی بات کی پیس کی بات کی یہ ایک پوزیٹف چیز ہے اس لیے لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں اور میں خود بھی اس کی حمایت کر رہا ہوں دوسری طرف جو امیدوار ہے بائیڈن اس کی حمایت اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان کے ماننے والے یا ان کے جو ووٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ نے اپنے عہدے کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں کیا ٹرمپ کی عرگتوں کا آپ لوگ کو پتا ہوگا بلکل میڈیا ٹاک میں پریس ٹاک میں صحافیوں کے ساتھ جو ہے بتتمیزی کرتے ہیں سٹیج پر آ کر ڈانس کرتے ہیں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں چہرے بناتے ہیں تو اس وجہ سے جو فالورز ہے امریکنز ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دینا اس نے امریکہ جیسے اتنے بڑے صدر کا عہدہ جو ہے وہ خراب کر دیا ہے مزاگ بنا دیا ہے اور سرکاری افسد جو ہے وہ بھی ان سے تنگ ہے اس لیے وہ سب لوگ بائیڈن کو سپورٹ کرنے ہیں اور بائیڈن کو سپورٹ کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے ان کو سپورٹ کرنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں گے یا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر کریں گے پاکستان کا ایک روپے کا بھی فائدہ نہیں ہونے والا نہ کسی مسلمان کا کوئی فائدہ ہوگا تو آپ یہ بات ذہن سے نکال لیں یہ ہماری ٹینشن نہیں ہے وہ ایک بہت بڑا بہت سٹرونگ بہت ڈیموکریٹک ملک ہے وہاں پر ایکانومی جو معیشت ان کی ہے وہ ہم سے بہت اچھی ہے ابھی کسی پاکستانی کو امریکہ کا ویزا مل جائے چاہے وہاں پر ٹرمپ ہو بوش ہو کلنٹن ہو بائیڈن ہو کوئی ڈکٹیٹر آ جائے کوئی جرنل آ جائے وہاں پر کوئی قبضہ ہو جائے لیکن آپ لوگوں نے سوچے بغیار یہاں پر بقاعدہ بھنگڑے ڈالے جائیں گے دعوتے کی جائیں گی آپ کو ائرپورٹ پر ڈراؤپ کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو بائی بائی کہہ کے امریکہ بیجا جائے گا امریکہ کا پاسپورٹ امریکہ کا ویزا امریکہ کے اندر نوکری امریکہ میں کاروبار بہت اہمیت رکھتا ہے امریکہ میں الیکشن کا فائدہ اگر پاکستان میں کسی کو ہوگا صرف ان کو ہوگا جن کے بچے جن کی جائدہ دے جن کا مال جن کا رہنا بسنا جن کا فیوچر جن کا کیریر سب کچھ امریکہ میں ہے اور پاکستان میں یا تو وہ نوکری کرنے آتے ہیں نوکری ہائے فائے اوپر وڑی نوکری یا پاکستان میں راج کرنے آتے ہیں ان کے علاوہ کسی اور کا اس الیکشن سے کسی قسم کا واسطہ نہیں ہے تو خدا کے لیے امریکہ کے الیکشن کو چھوڑے اب کچھ لطیفے بنایا گئے ہیں سوشل میڈیا پر ٹرم کے حوالے سے کیونکہ ٹرم جو ہے وہ ان کی ہار واضح ہو چکی ہے وہ نظر آ رہے ہیں ہار رہے ہیں لیکن انہوں نے رولا ڈال دیا کہ جناب میں سپریم کورٹ جاؤں گا اور یہ کروں گا تو وہ کروں گا کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں غصے میں آ چکے ہیں کافی کیونکہ وہ ہار بندہ تسلیم نہیں کرے گا کسی بھی صورت لیکن بائیڈن جو ہے وہ واضح طور پر جیت رہے ہیں اب تک ابھی کچھ لطیفے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ میں نے ٹویٹر پر دیکھے ہیں آپ لوگ دیکھیں ساتھ میں انجوائے کرے جمیل فاروقی ایک جنرلیٹ ہے یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ تازہ ترین ڈانلڈ ٹرمپ نے پی ڈی ایم میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا مولانا فضل الرحمن کی قیادت پر مکمل اعتماد کے اظہار کے ساتھ نون لیگ کا بیانیاں لے کر چلنے کا عظم بڑی زبردست قسم کی تصویر ایڈٹ کی ہے ٹرمپ اور مولانا کی اگلا ٹویٹ ہے وسیم جمشید صاحب نے کیا ہے کہ تہتر کے آئین کے تناظروں میں ہم اس جالی الیکشن اور جالی جمہوریت کو نہیں مانتے مولانا فضل الرحمن کی تصویر بہت ہی زبردست اور لکھا ہوا مولانا ٹرمپ آگے آجے ہماری لڑائی جو ہے تم سے نہیں جو بائیڈن ہماری لڑائی تمہارے لانے والوں سے ہے تم تو صرف ایک کٹ پتلی ہو ٹرمپ کی بیٹی کا متوقع بیان یہ بیان پہلے جو ہے پاکستان کے اندر مریم نواز کی جانب سے کہا جاتا ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ ہماری لڑائی تم سے نہیں تمہارے لانے والوں سے ہے اس طرح مریم نواز اپنے جلسوں میں کہتی ہے کہ ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے یعنی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیس سے ہے اگلا ٹویٹ ہے تلحہ فاروق صاحب نے کیا ہے جنرلیزم ایز ریڈی حامد میر کو مولانا بنا کر پیش کر دیا گیا ہے اگلی ایک تصویر ہے ہیلو عمران جانی کچھ کر یار میں بڑی مصیبت میں ہوں ٹرمپ جانی آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے بہت زوردست قسم کی کیپشن ڈالی ہوئی ہے اگلی تصویر جو ہے میری سب سے فیورٹ ہے جانگیر تریم صاحب بیٹھے ہوئے اور امریکہ کے کسی سے ریاست کی جانب جارے جانگیر تریم نے اپنا جہاز نکالا اور پورے پنجاب کا دورہ کیا اور میمبران جو ہے آزاد امیدوار وہ اپنے ساتھ جہاز میں بٹھا کر لاتے تھے بنی گالا میں اور اس کے بعد ان کو تحریک انصاف کا دپٹہ پہنا کر بقاعدہ طور پر تحریک انصاف میں شامل کیا جاتا تھا ارزام یہ تھا کہ جانگیر تریم ان لوگوں پر پیسہ خرچ رہے تھے تو اسی چیز کو جو ہے دوبارہ سے رینیو کرتے ہوئے کسی ٹیلنٹیڈ انسان نے جانگیر تریم کو امریکہ بیج دیا اگلی تصویر ہے ڈالنڈ ٹرم کا فیک ٹویٹ بنایا گیا ہے ارش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹا ہوں یہ ایک بس مزاقی ہے اگلی آجے آپ ڈالنڈ ٹرم کی ہی ٹویٹ ہے کسی نے ایسے ہی بنائی ہوئے فیک ٹویٹ ہے رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے زبردست اگلی ہے احمد پیٹریوٹ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ڈالنڈ ٹرم کے ڈیرے پر حامیوں کا جشن شروع ڈھول کی تھا آپ پر رکس اور مبارک بات پیش کی ہے ساتھ میں ٹرم کو انہوں نے ٹیک کیا ہے ٹرم کو جناب دیکھے آپ لوگوں نے مالا پہنایا ہوا ہے ڈالنڈ ٹرم کا ہی اگلا ٹویٹ ہے ایڈٹ کیا ہوا ہے فیک ٹویٹ ہے میرے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے نواز شریف کی حوالے سے انہوں نے بتایا اگلا ٹویٹ بہت زبردست بہت فیمس مقبول نواز شریف کا مشہور ڈالوگ ووٹ کو عزت دو تو یہ کچھ جوکس ہے اور یہ وہ وہ گے جو پاکستان کے ساتھ واقعی سیریس ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کسی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہمارا امریکہ کے الیکشن سے البتہ یہ لوگ مزے لے رہے ہیں مزاگ بنا رہے ہیں یہ سب سے اچھا کام ہے اس وقت آپ امریکہ کے الیکشن کا مزاگ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں آپ اسی فیصد پاکستانیوں سے پوچھ لے کہ امریکہ میں الیکشن کس ٹائپ کا ہوتا ہے کتنے دنوں کا ہوتا ہے کیا طریقے کار ہوتا ہے صدر کی منتخب ہونے کی مدت کتنے عرصے کی ہوتی ہے صدر کے پاس کون کون سے اختیارات ہوتے ہیں کتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پر الیکشن کا طریقہ کار کیا ہے ووٹ کیسے کار کیا جاتا ہے کتنی ریاستیں ہیں وہاں پر کتنے امیدوار ہیں کتنی سیاسی جماعتیں ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا جب آپ کو بیسکس کا نہیں پتا تو اتنی گہرائی میں جانے کی کیا ضرورت ہے اپنا کام کرے اپنے ملک کو دیکھے اپنے ملک کے معاملات معیشت اور ترقی کو دیکھے ہم کدھر ہے امریکہ کہا پر ہے اس وقت ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی جیتے پاکستان کا کسی قسم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا اپنا کام اور روزگار جاری رکھیں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں پاکستان پائندہ بات موسیقی